موسیقی پی ٹی اے ای کے دور میں دوزہ انیس میں آپ کو یاد آیا میں ایک سکول کے ساتھ مل کر سکول کے حق میں ایک پروگرم کر رہا ہوں جو کہ دوتکلونی فیصلہ آباد کے اندر نیو کانورٹ سکول سسٹم ہے جو کہ بشپ افتحار اندریاز صاحب نے بنایا ہے اچھا پہلے میں آپ کو پنجاب گورنمنٹ کی کہانی سناتا ہوں پنجاب گورنمنٹ اب کیا کر رہی ہے یہاں پر سننے میں آیا ہے کہ چند دن پہلے کہ پنجاب اسیملی کے اندر ایک بل منظور ہوگا ہے جس میں پانچ یونیورسٹیوں کا بنانے کا بل منظور کیا گیا ہے جس میں ملتان یونیورسٹی آف سائنس آنٹاکنالوجی سہارا یونیورسٹی دی ایسپائر یونیورسٹی بحاول پل میٹرو پلیٹیشن یونیورسٹی اور لاہور سٹی یونیورسٹی یہ گندے میں آتی ہیں ایک دو تین چار اور پانچ پنجاب کے اندر یہ پانچ یونیورسٹی بنیں گی یعنی کہ یہ وہ یونیورسٹی ہیں جہاں پر عام بچہ نہیں پڑے گا غریب کا بچہ نہیں پڑے گا مزدور کا بچہ نہیں پڑے گا وہ ہی پڑے گا جس کے پاس پیسے ہوں گے اور وہ پیسے خرچ کر ان یونیورسٹی میں داخلہ دے گا اچھا دوسری طرف اس تصویر کا رکھ دیکھیں 2019 میں جو گورنمنٹ تھی وہ پی ٹی ای گورنمنٹ تھی پنجاب کے اندر 2019 میں گدے کونوے بنائے گے نیو کارمنٹ سکول سسٹم کے ساتھ وہاں پر پندرہ سو بچے پڑتے ہیں جن میں تین سو بچے ہوسٹلز میں ہیں اور وہاں پر جو بچے پڑ رہے ہیں وہ ہیں غریب لوگوں کے جس میں کرسٹین کمیونٹی کی تعداد بھی ہے اور 20 پرسن مسلم لوگوں کی تعداد بھی ہے میں آپ کا غور اور دھیان آپ کو جو سمجھنے والی بات ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر وہ کیا رہا ہے ایک طرف مجودہ گورنمنٹ جو پی ٹی ای کی ہے یونیورسٹیوں کا اعلان کر رہی ہے کہ پنجاب کے اندر یونیورسٹی بنیں گی بڑے بڑے یونیورسٹی بنیں گے وہاں پر بچے پڑیں گے وہاں پر سنا ہے کہ خلیل تحصیل صاحب نے ایک وہاں پر بیان دیا کہ جناب یہاں پر تو پانچ مرلے کی جگہ کے اوپر بھی یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے تو سپیکر جو ہیں پنجاب اسیملی کے سبتین خان صاحب انہوں نے کہا کہ تحصیل صاحب ایڈیوکیشن سیکٹر کو آگے بڑھنا چاہیے انسٹیٹیوٹ اگر بن رہے ہیں تو ان کو بننے دیا جائے یعنی کہ جو آپ کی جو سپیکر ہیں وہ مجھے لگ رہے ہیں جیسے ایڈیوکیشن کی طرف زیادہ دھیان دے رہے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے وہ زیادہ زیادہ ایڈیوکیشن حاصل کر سکے تو میں جناب سپیکر کی طرف یہ بھی دھیان دے رہے چاہیے گا بلکہ ہمارے ایک پارلیمنٹیرین ہیں طالب گل صاحب جو کی ایم پیئے ہیں وہ بھی خاصہ خار کوشش میں لگاتار یہ بات کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں پنجاب اسیملی کے اندر اس جو ہے طریقی التواہ کو پیش کر سکوں کہ وہاں پر فیصل آباد میں دوت کدنی کے اندر ہو کیا رہا ہے ان کو وہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس سے بات کریں گے یا آپ کو موقع دیں گے خدا کرے کہ وہ موقع ان کو مل جائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور اپنی مسیحی قوم کے جو بچے ہیں ان کے لئے آواز بن کر سامنے آسکے کیونکہ قومی سیملی کے اندر بھی انہوں نے گیا اگست کو مینورٹی ڈے پر ایک آواز بلند کی اور اب بھی وہ لگتار پنجاب کے اندر پنجاب سیملی کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ اس آواز کو بلند کیا جائے اور ان کو سپیکر سب کی طرح سے آئے دن با دن ٹائم مل رہا ہے خدا کرے گو ٹائم جلدی آجائے اور وہ اپنی آواز کو حکومت بلادک بچا سکے میرا کوسٹن یہ ہے کہ یہاں پر یونیورسٹییں بنتی جا رہی ہیں بن منظور ہو رہے ہیں تو اس سکول کا کیا قصور ہے کہ جہاں پر فری بچے پھر رہے ہیں جو کہ کرسچن انسٹیوٹ ہے اس کا کیا قصور ہے اس ادارے کو جو بنانے والے ہیں بشپ افتحار ادلیاز اس کا کیا قصور ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہ مختلف شہروں میں جا کر اس طرح کے سکول بنائے تاکہ وہاں پر اور مزید بچے فری ایجوکیشن حاصل کر سکیں جو غریب طبقے سے ہیں جس میں کرسچن کمیونٹی کے بھی ہوں گے اور کچھ تعداد مسلمز کی بھی ہوگی میرا خیال ہے یہ خواب جو ہے جو گورمنٹ بھی دے رہی ہے کہ ہم یونیورسٹیوں بنائیں گے اور یونیورسٹیوں میں لوگ پڑھیں گے وہ بچے پڑھیں گے جو فیس پی کر سکتے ہیں اور ایک طرف ایک کرسچن بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے سکول بناوں گا جہاں پر فری بچے پڑھیں گے یعنی کہ آپ دو بندوں کی نظریاتی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو قوموں کے جو نظریات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلم کمیونٹی کے بندے ہیں پنجاب اسیمبلی کے اندر آواز اٹھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یونیورسٹیز بنائیں گے وہاں پر بچے پڑھیں گے پیسے دے کر دوسری طرف ایک کرسچن بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میں سکول بناوں گا اور وہاں پر فری بچے پڑھیں گے یعنی کہ ایک طرف ایک بندہ قوم کو فری ایڈوکیشن دینے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف گورورمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ پیسے لگا کر یونیورسٹیز بنائیں اور وہاں پر پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیں اور وہی پرائیویٹ سیکٹر والے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں سہارا دیس پائرز لہو سٹی یونیورسٹی بہاورپور میٹرو پولیٹیشنز ملتان یونیورسٹی یعنی کہ یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر بنائیں گے مل کر گورورمنٹ کے ساتھ اور دوسری طرف وہ کرسچن بندہ وہ چاہ رہا ہے کہ مقصدی شہروں میں جا کر میں ایسے سکول بنا ہوں جہاں پر فری ایڈیوکیشن دے سکوں لیکن اس کو تو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں یعنی کہ اس بندے کو تو سانس لینے کی اجازت نہیں دی جاری وہاں پر بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی سانس لیتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو گندے پانی یہاں پر جہور بنا چکے ہیں گندے کونے جو بنائے ہیں اس میں ہم بیمار ہو رہے ہیں ناظرین میں ان کے جذبے کو بشپ سہار اندریاز کی جذبے کو سلیوٹ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ایم پی تارک گل صاحب جو ہیں جو اسیملی کے اندر آواز دھانے کے لئے تیار ہیں ان کی بھی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اس عظم کے ساتھ قدمہ قدمہ کے بڑھتے جا رہے ہیں کہ میں ان گندے کونوں کو بند کروا کے دم دوں گا تاکہ اگر یہ کونے بند ہوں گے تو بشپ افتحار اندریاز جو ہیں دوسرے چہروں میں اور نئے سکول بنائیں گے تاکہ مسیحی قوم کے بچے پڑھ سکیں سکول اسی وجہ سے نہیں بڑھ رہے کہ اس کے اوپر جو لگاتار جو قانونی کاروائی ہو رہی ہے اس کے اوپر پیسے لگ رہے ہیں یعنی کہ وہ فنڈ جو سکول کے اوپر لگنا تھا اب وہ ان کیسز کے اوپر چل رہا ہے تو میں اپنی مسیح قوم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مل کر یہ دعا کریں کہ پنجاب اسیملی کے اندر ایم پی تارک گل صاحب کو موقع ملیں تاکہ وہ اپنے نئی کاروینٹ سکول سسٹم کے لیے دعا کر سکیں اور ان کے لیے آواز اٹھا سکیں تاکہ وہ جو گندے کونے سکول کے ساتھ بنے ہوئے ہیں وہ بند ہو سکیں اگر وہ کونے بند ہوں گے تو نئے سکولوں کو دروازے اور بھی کھلیں گے پھر ملے گے نئی ٹاپٹ کے ساتھ مجھے کیامرابان تارک پیرا کو اجاز دیجئے خدا حافظ